ہیلو ایوریون سیکو جی کے میں خوش آمدید فرنز آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ہسٹری آف سب کانٹینٹ کے اندر نائنٹین سنچری سے لے کر نائنٹین فورٹی سیون تک ہونے والے تمام جو ایونٹس ہیں ان کو ہم ون بے ون ڈسکس کریں گے جی تو لیٹس سٹارٹ جی فرنز اگر آپ نے ہمارا ہسٹری آف سب کانٹینٹ والا پچھلا لیکچر جو ہے وہ آٹینڈ کیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے ایٹین سنچری تک کے تمام جو ہسٹری آف سب کانٹینٹ کے ایونٹس تھے اس کے اندر ہم نے کور کیے تھے اب ہم نائنٹین سنچری اور نائنٹین فورٹی سیون تک جتنے بھی ایونٹس ہیں ان کو ہم ون بے ون ڈسکس کرتے ہیں جی تو نائنٹین سنچری کا پہلا ایونٹ ہے جی ایٹین زیرو تھری سے لے کر ایٹین زیرو فائیو تک سیکنڈ انگلو مراٹھا وار جو ہے وہ لگی رہی تھی اس کے بعد اٹھارہ سو چھے سے لے کر اٹھارہ سو سنتیس تک کا جو دور ہے وہ اکبر دوئم کا ہے اٹھارہ سو سات سے لے کر اٹھارہ سو تیرہ تک لارڈ منٹو جو تھے انہوں نے گورنر جنرل کے طور پر سرو کیا تھا اٹھارہ سو تیرہ سے لے کر اٹھارہ سو تئیس تک لارڈ وارن ہاشٹنگز جو تھے انہوں نے گورنر جنرل کے طور پر سرو کیا انڈیا کے اندر اٹھارہ سو سترہ سے لے کر اٹھارہ سو انیس تک تھرڈ اینگلو امراتہ وار جو ہے وہ لگی رہی اٹھارہ سو تیس سے لے کر اٹھارہ سو اٹھائیس تک لارڈ ایمر ہرسٹ جو تھے انہوں نے گورنل جنرل کے طور پر سرف کیا اٹھارہ سو اٹھائیس سے لے کر اٹھارہ سو پینتیس تک لارڈ ویلیم بینٹک جو تھے انہوں نے گورنل جنرل کے طور پر سرف کیا اور اٹھارہ سو چھتیس سے لے کر اٹھارہ سو بیالیس تار تک لارڈ آکلنڈ جو تھے انہوں نے گورنرل جنرل کے طور پر سرف کیا اٹھارہ سو سینتیس سے اٹھارہ سو ستاون تک بہادر شاہ زفر دوئیم جو تھے انہوں نے کمان سنبھالی رکھی مغلیہ سلطنت کی اور پھر وہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی پر ان کا جو دور تھا وہ ختم ہو گیا اور پھر وہ ارسٹ کر لیے گئے اٹھارہ سو بیالیس سے لے کر اٹھارہ سو چوالیس تک لارڈ آلن برگ جو تھے وہ گورنر جنرل آف انڈیا کے طور پر سرف کرتے رہے اٹھارہ سو چوالیس سے اٹھارہ سو اٹھالیس تک لارڈ ہارڈنگ جو تھے وہ گورنر جنرل کے طور پر سرف کرتے رہے اٹھارہ سو پنتالیس سے اٹھارہ سو چھالیس تک فرسٹ انگلو سکھ وار جو تھی اس کا ڈیوریشن تھا اور اس کے بعد اٹھارہ سو اٹھالیس سے لے کر اٹھارہ سو انچاس تک سیکنڈ انگلو سکھوار جو تھا اس کا ڈیوریشن رہا اٹھارہ سو اٹھالیس سے اٹھارہ سو چھپن تک لارڈ ڈیلہ ہاؤز جو تھے وہ گورنر جنرل کے طور پر سرف کرتے رہے اور برے سگیر کے جو لاشٹ گورنر جنرل تھے جن کا نام تھا لارڈ کننگ وہ اٹھارہ سو چھپن سے لے کر اٹھارہ سو اٹھاون تک جو تھے وہ لارڈ کننگ جو تھے گورنر جنرل کے طور پر سرف کرتے رہے بعد میں پھر گورنر جنرل کا نام تبدیل کر کے جو وائس رائے رکھ دیا گیا اٹھارہ سو اٹھاون کے بعد تو اٹھارہ سو اٹھاون کے اندر پھر لارڈ کننگ کو ہی پہلا جو وائس رائے جو ہے وہ اپائنٹ کیا گیا یعنی نام چینج کر دیا گیا تھا یہاں پر اسی طرح ایک بہت امپورٹن ایونٹ اٹھارہ سو ستاون کی جو جنگ ازادی تھی جس کو ریولٹ آف ایٹین ففٹی سیون بھی بولتے ہیں ایٹین سکسٹی ون کے اندر جو ہے وہ انڈین کانسل ایکٹ ایٹین سکسٹی ون پاس کیا گیا ایٹین سکسٹی ون کے اندر ہی انڈین سیول سروسیز ایکٹ ایٹین سکسٹی ون پاس کیا گیا ایٹین سکسٹی ٹو سے لے کر ایٹین سکسٹی تھری تک جو ہے وہ لارڈ آل گن جو تھے انہوں نے وائس رائے کے طور پر سرو کیا اٹھارہ سو چون سٹھ سے لے کر اٹھارہ سو انتر تک سر جان لارنس نے وائس رائے کے طور پر سرو کیا اٹھارہ سو چھاسٹھ کے اندر ایسٹ انڈیا آسوسییشن جو تھی وہ بنائی گئی دادا بھائی نور جی نے اس کو فارم کیا تھا ایٹین سکسٹی نائن سے لے کر ایٹین سیونٹی ٹو تک لارڈ میو جو تھے انہوں نے وائس رائے کے طور پر سرف کیا ایٹین سیونٹی فائیو کے اندر جو آریا سماج تھی اس کو فاؤنڈ کیا گیا ایٹین سیونٹی ایٹ کے اندر دی ورنیکولر پریس ایکٹ جو تھا اس کو پاس کیا گیا ایٹین ایٹی سے لے کر ایٹی فور تک لارڈ ریپن جو تھے وائس رائے آف انڈیا کے طور پر انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں 1884 سے لے کر 1888 تک لارڈ ڈفرین جو تھے انہوں نے وائس رائے کے طور پر سرف کیا 1885 کے اندر جو انڈین نیشنل کانگرس تھی اس کی بنیاد رکھی گئی تھی 1888 سے لے کر 1893 تک لارڈ لینس ڈاؤن جو تھے انہوں نے وائس رائے کے طور پر سرف کیا 1892 کے اندر انڈین کانسلز ایکٹ 1892 کو پاس کیا گیا 1893 سے لے کر 1899 تک لارڈ الگن ٹو جو تھے وہ وائس رائے کے طور پر انہوں نے سرف کیا اور 1899 سے لے کر 1905 تک لارڈ کرزن جو تھے انہوں نے وائس رائے کے طور پر انڈیا کے اندر سرف کیا تو فرنڈز نیکسٹ ہم 20 سینچری کے اندر ہونے والے اہم ایمنٹس جو ہیں ان کو ہم ون بے ون کر کے ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے 1905 کے اندر سپریشن آف بنگال ہوئی تھی 1906 کے اندر مسلم لیگ کو فارم کیا گیا تھا 1909 کے اندر منٹو مارلے ریفارم جائیں تھی 1913 کے اندر محمد علی جناہ جو تھے انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا 1913 کے اندر کانپور انسیڈنٹ ہوا تھا 1914 کے اندر جو ورلڈ وار ون تھی اس کا آغاز ہوا تھا 1916 کے اندر جو ہے لکھنو پیکٹ جو ہے وہ آیا تھا 1918 کے اندر ورلڈ وار ون کا اختتام ہوا تھا 1919 کے اندر خلافت محمد جو تھی اس کا آغاز ہوا تھا 1919 کے اندر راولٹ ایکٹ جو تھا وہ پاس ہوا تھا علامہ اقبال نے مسلم لیگ کو 1922 کے اندر جوائن کیا تھا لیاقت علی خان نے 1923 کے اندر مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا 1927 کے اندر سائمن کمیشن آیا تھا 1927 کے اندر جو دیلی پرپوزل تھے وہ پیش کیے گئے تھے 1928 کے اندر نیرو رپورٹ آئی تھی 1929 کے اندر قائد عظم کے مشہور چودہ نکات آئے تھے 1929 کے اندر خدمتگار مومنٹ جو تھی وہ سٹارٹ ہوئی تھی 1930 کے اندر فرسٹ لندن کانفرنس جو تھی وہ ہوئی تھی اور سیکنڈ لندن کانفرنس جو تھی وہ 1931 کے اندر ہوئی تھی 1932 کے اندر تھرڈ لندن کانفرنس ہوئی تھی 1932 کے اندر کمیونل آوارڈ جو تھا اس کا آگاز ہوا تھا 1932 کے اندر خاکسار مومنٹ کا آگاز ہوا تھا 1933 کے اندر ناو اور نیور کے جو پنفلٹ تھے وہ وہ سب سے پہلے اس کی اشاعت ہوئی تھی 1934 کے اندر قائد عظم محمد علی جنات جو تھے وہ مسلم لیگ کے پرمننٹ پریزیڈنٹ بنے 1935 کے اندر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو تھا وہ پاس ہوا تھا 1937 کے اندر کانگریس منسٹریز کا آگاز ہوا 1938 کے اندر پھر پور رپورٹ جو تھے وہ آئی تھی 1939 کے اندر ورلڈ وار ٹو کا آگاز ہوا تھا 1939 کے اندر کانگریس منسٹریز کا جو ہے وہ اختتام ہوا تھا اور 1939 کو ہی مسلم لیگ نے دے آف ڈیلیورنس منایا تھا 1940 کے اندر لہور ریزولوشن پاس ہوا تھا اور 1942 کے اندر کرپس مشن جو تھا وہ 1942 کے اندر آیا تھا 1942 کے اندر کوئی تیڈیا مومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی 1945 کے اندر شملا کانفرنس ہوئی تھی 1945 کے اندر سینٹرل لیکشن منقد ہوئے تھے 1946 کے اندر پروینشل لیکشن ہوئے تھے 1946 کے اندر ہی دیلی کنوینشن ہوا کیبنٹ مشن جو ہے وہ 1946 کے اندر آیا اور 1947 کے اندر پاکستان اور جو انڈیا ہے ان دونوں نے آزادی حاصل کی انگریزوں سے